کاشتکار بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم کے کھیت سے جڑی بوٹیوں کو کیسے ختم کیا جائے کاشتکار بھائیو جڑی بوٹیوں کو بلکل ہلکا نہیں لینا چاہیے یہ آپ کے کھیت کے اندر بہت زیادہ نقصان کر رہی ہوتی ہیں جو بزاہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن کاشتکار جو مہنگی ترین خدیں ڈال رہے ہوتے ہیں ڈی اے پی فاس فورچی نائٹروجنی یوریا وغیرہ پوٹاش زنک وغیرہ یا دیگر خدیں تو یہ جڑی بوٹیاں ان خدوں کو اپنی خوراک بنا رہی ہوتی ہیں جو خدیں کاشتکار گندم کی فصل گندم کے پودے کو خوراک بنا کے دے رہا ہوتا ہے کاشتکار بھائیو بہت سارے ہمارے کاشتکار ان جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف طرح کے پروڈیکٹ زیادہ مارے ہوتے ہیں مختلف طرح کی سپری اپنے کھیت میں کار رہے ہوتے ہیں لیکن یہ مکمل کی مکمل جڑی بوٹیاں ختم نہیں ہو پاتی کچھ نکیلے پتوں والی کچھ چوڑے پتوں والی ساری کی ساری جڑی بوٹیاں ختم نہیں ہو پاتی جو کاشتکار اپنے کھیت کے اندر یہ جڑی بوٹیاں مکمل ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی گندم پیری پڑ جاتی ہے اس کی گندم سٹریس میں آ جاتی ہے بعض دفعہ گندم جل بھی جاتی ہے کاشتکار بھائیو ان سارے مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا آج علاج بتایا جائے گا اور آپ کو دو پروڈیکٹ بتایا جائیں گے اگر آپ ان دونوں کا استعمال کر لیں گے تو آپ اپنے گندم کے کھیت سے مکمل کی مکمل جڑی بوٹیوں کا صفایہ کر سکتے ہیں خاتمہ کر سکتے ہیں بغیر کسی سٹریس کے بغیر کسی قسم کی جلاو کے اور بغیر کسی قسم کے پیلے پان کے کاشتکار بھائیو آپ کے کھیت میں اگر نوکیلے پتوں والی اور چوڑے پتوں والی دونوں قسم کی جڑی بوٹی ہیں جو عموماً پہلے پانے کے بعد 35 سے 40 دن بعد تقریباً ہر کھیت میں اگاتی ہیں تو کاشتکار بھائیو آپ نے اٹلانٹس سوپر کا نام سنا ہوگا آپ نے اس کو ازمایا بھی ہوگا اس کو آپ نے سنا ضرور ہے لیکن کاشتکار بھائیو اس کا درست طریقہ کیا ہے اس کو کرتے وقت احتیاطیں کون کون سی کرنی ہے جس سے گندم کا کھیت جلے نہ جس سے سٹریس میں نہ آئے جس سے تمام کی تمام جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہو کاشتکار بھائیو آج کی اس ویڈیو میں مکمل آپ کو ڈٹیل سے بتایا جائے گا اور جو جو احتیاطیں کرنی ہے وہ احتیاطیں بھی آپ نے آخر میں لازمی سننی ہے کاشتکار بھائیو اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو آل پہ پریس کر دیں کاشتکار بھائیو آپ نے اٹلانٹر سوپر ایک سو گرام لینا ہے اگر آپ کے کھیت میں لہلی اور کنڈیاری کا مسئلہ نہیں ہے تو صرف آپ نے اٹلانٹر سوپر کا سپریہ کرنا ہے باقی کی تمام کی تمام نکیلے پتوں والی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں لہلی اور کنڈیاری کے علاوہ اٹلانٹر سوپر ختم کر دیتا ہے کاشتکار بھائیو آپ نے سو گرام اٹلانٹر سوپر لینا ہے اور اس کو سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر اپنے کھیت میں جب زمینی وطر کم ہو اس وقت آپ نے سپریہ کر دینا ہے آپ کے کھیت میں لہلے اور کنڈیاری کا مسئلہ بھی ہے یہ والی جو چوڑے پتوں والی دو جڑی بوٹیاں ہیں یہ بھی آپ کے کھیت میں موجود ہے تو آپ نے ساتھ میں بکٹل سوپر دو سو پچاس میلی لیٹر یا تین سو میلی لیٹر اس کی مقدار لے کے اس کو آپ اٹلانٹو سوپر کے ساتھ ملا کے کاش کر بھائیو زمینی وطر جب کم ہو جب آپ اپنے کھیت میں چل پھر سکتے ہو اس وقت آپ نے اس کا سپریہ کر دینا ہے جو احتیاطیں کرنی ہیں ان میں سب سے پہلی احتیاط یہی ہے کہ آپ نے اس وقت اس کا سپریہ کرنا ہے جب دوپ نکلی ہو جب آپ اپنے کھیت کے اندر چل پھر سکتے ہو آپ کے پاؤں کے ساتھ کیچر وغیرہ نہ لگے اس وقت کاش کر بھائیو بہترین وقت ہے اس کو جس وقت نہیں کرنا چاہیے وہ دند کا وقت ہے دند کے وقت اس کو نہیں کرنا چاہیے کاش کر بھائیو بارش کے وقت اس کو نہیں کرنا چاہیے اور اگر تیز ہوا چل رہی ہو تو پھر بھی آپ نے اس کو نہیں کرنا احتیاط کرنا ہے اس وقت دوسری احتیاط جو کرنی ہے کاش کر بھائیو اس کو ٹی جیڈ نوزل سے آپ نے جو ہے سپریہ کرنا ہے اور تیسری اور بہت بڑی احتیاط جو آپ نے خاص طور پر کرنی ہے کہ آپ نے اس سپریے کو کرتے وقت اپنے جو گندم کے پودے ہیں اس پہ سپریے کو رپیٹ نہیں کرنا یعنی کہ دوسری دفعہ آپ نے سپریے نہیں کرنا ایک ہی بار ہو دوسری دفعہ رپیٹ نہ ہو اگر سپریے رپیٹ ہو گیا تو آپ کا گندم کا پودا سٹریس میں آ جائے گا اور جل بھی سکتا ہے پیلا بڑھ سکتا ہے کاشت کر بھائیو اس کی چوتھی احتیاط جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد اس سپریے کو کرنے کے بعد تقریباً آٹھ سے دس دن تک اپنے کھیت کو پانی نہیں لگانا کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گندم ہلکی پھول کی سٹریس میں آتی ہے لیکن وہ سٹریس بہت ہی کامیاب کرتا ہے گندم کے کھیت کو بعد میں شگوفوں کی اتداد کی بڑھوتری میں وہ کافی زیادہ ہلپ فل ثابت ہوتا ہے کاشت کر بھائیو اگر آپ اس طریقے سے اٹلانٹر سوپر کا اور بکٹر سوپر کا سپریے کار دیتے ہیں اپنی فصل کے اندر گندم کی فصل کے اندر تو کوئی بھی جڑی بھوٹی آپ کے کھیت کے اندر باقی نہیں رہے گی کاشت کر بھائیو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نیک